سپریم کورٹ ایک بینچ نے فیصلہ کیا دوسرے نے اس پر اپنا فیصلہ دے دیا وہ تو نظر سانی کا دائرہ اختیار بھی نہیں تھا انگلی اٹھانی ہے تو پہلے اپنے پر اٹھائیں نا آپ ہمارے محافظ بنتے ہیں تو پھر آئین کے محافظ بنے نا بہت ہو گیا یہ کھلواڑ کہ پارلیمنٹ یہ نہیں کر سکتی یہاں بینچ ادھر ادھر کے فیصلے کیے جاتے رہے وہ ٹھیک رہے کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں زیر تعمیر امارت گرنے سے اموات کی تعداد تین ہو گئی ملبے تلے دب کا چار افراد زخمی زخمیوں کا اسپطال منتقل کر دیا کیا پولیس اور ریسکیو ٹیموں کی امدادی کا روائیاں مزید افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ پولیس کے مطابق دو منزلہ امارت پر تیسرا فلور ڈالا جا رہا تھا کہ حادثہ ہوا وفاقی کابینہ نے سہیل عبدالناصر کی ڈیپٹی چیرمن نیپ تقرری کی منصوری دے دی ذرا کے مطابق نیپ پروسیکیوٹر جنرل کے لیے احتشام قادر کی تقرری کی منصوری وفاقی کابینہ نے ای سی سی اور نجکاری کابینہ کامیٹی کے فیصلوں کی تواصیق کر دی کابینہ ازلاس میں ملک کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا امن و امان کی صورتحال پر کابینہ کو بریفنگ دی گئی ڈالر کی قیمت دو سو اسی روپے سے نیچے آ گئی انٹر بینک میں ڈالر مزید ایک روپے ایک پیسے سستہ قیمت دو سو اناسی روپے پچاس پیسے ہو گئی پاکستان سٹاک مارکٹ میں مصبت روجھان ہنڈرٹ انڈیکس میں ایک سو پچاس سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا چیرمن پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں سائیپر کیس میں پرتیج اور مائد کرنے کا حکوم چیلنج کر دیا چیرمن پی ٹی آئی کی نا اکتوبر کے ٹوائل کوٹ حکم کو کلدم قرار دینے کی استعدا اڈیالہ جیل کا وزٹ کیا وہ بیماریوں سے بھرا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کے جسٹس میا گل حسن اورنگزیپ کے چیرمن پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات فراہمی سے متعلق درخواست میں ریمارکس کہا اس حوالے سے آرڈر پاس کریں گے عدالت نے سہولیات فراہمی اور فیملی مقلع ذاتی معالی سے ملاقات کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا نواز شریف نے وطن واپسی کے لیے دوبائی سے خصوصی تیارہ بک کر لیا ذرائع کے مطابق دوبائی سے ڈیرھ سو افراد کے ساتھ آئیں گے نواز شریف عمرہ ادائیگی کے لیے آج لندن سے سعودی عرب روانہ ہوں گے مریم نواز نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں آج اینے ایک سو اٹھائیس اور ایک سو انہتیس کے عہد داران سے ملاقات کریں گے نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا چیرمن پی ٹی آئی کونسی جیل میں ہے آپ کہتے ہیں تو سیکیورٹی کے لیے آئی جی کو لکھ دیتے ہیں پروڈکشن آرڈر ہم نکال لیتے ہیں میمبر الیکشن کمیشن نساز دورانی کا چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل سے مقالمہ توہی نے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کیس میں کہا چیرمن پی ٹی آئی تو پہلے یہاں پر آتے نہیں تھے اب پروڈکشن آرڈر کا کہہ رہے ہیں آپ یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم ان کے پاس چلے جائیں سامات چوبیس اکتوبر تک ملتوی ملک معاشی مشکلات کا شکار ہے اور قومی اداروں کا خسارہ ان مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہا ہے نگران وزیراعظم نے پی آئی اے اور خسارے کے شکار دیگر سرکاری اداروں کی نجکاری کا عمل مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے کہاں اداروں کی نجکاری کے عمل کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے خسارے کے ذمہ داروں کا تائجن کرنا بہت ضروری ہے پاکستانی بن گئے جیسس مونی بختر نے کہا آئینی اور قانونی روایات میں تضاد ہو تو آئینی روایت کو ترجیح دی جائے گی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد ماسٹر آف روسٹر کمیٹی ہوگی ماسٹر آف روسٹر وہی کام کرے گی جو چیف جیسس کرتا ہے ایک جج کے ہاتھ میں اختیار نہیں دینا تو تین کے کیوں چودہ ججز کو ایک جج کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تو بارہ کو تین پر کیسے چھوڑا جائے اگر ماضی میں ایک ایسی چیف جیسس نے اختیار فل کورٹ کو نہیں دیا تو آپ دے دے جیسس اجاز الحسن نے کہا پارلیمنٹ کے رولز قانون کا درجہ رکھتے ہیں تو سپریم کورٹ کے رولز کیوں نہیں اگر رولز بھی قانون ہے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی تو کیا یہ دو قوانین میں ٹکراؤ نہیں ہوگا جیسس مزاہ نکوی نے کہا اگر سپریم کورٹ کو رولز بنانے کی اتھارٹی نہیں دینی تھی تو آرٹیکل 191 کا مقصد ہی کیا ہے جیسے یہیہ افریدی نے کہا جو مسئلہ تھا اسے ٹھیک کرتے پورے سسٹم کو کیوں اوپر نیچے کر دیا سپریم کورٹ پورا ادارہ اور ٹائٹینک ہے ایک دم کیسے ادھر ادھر موڑا جا سکتا ہے غلطیاں اگر عدالت سے ہوئی ہیں تو پارلیمنٹ اپنی طرف بھی دیکھے جیسس جمال مندوخیل نے کہا پاکستان میں ریجسٹرڈ افغان مہاجرین کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے وزارت سفران نے وزارت دفاع چیف سیکیٹریز آئی جیز اور مطالقہ حکام کو مراسلہ جاری کر دیا مراسلے کے مطابق پی او آر کارڈ اور افغان سیٹیزن کارڈ رکھنے والے افغان مہاجرین کو تحفظ حاصل ہوگا ویفاقی کابینہ کے آئندہ فیصلے تک ریجسٹرڈ افغان مہاجرین عارضی طور پر پاکستان میں قیام کر سکیں گے اس زوران مقیم غیر ملکی رضا کرانا طور پر واپس جا سکتے ہیں مراسلہ چاروں صوبوں سمیت تمام مطالقہ اداروں کو ارسال غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے پاس رضا کرانا واپسی کے لیے بیس دن باقی یکم نومبر تک غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی یکم نومبر سے افغانیوں سمیت ان غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی ہوگی جن کے پاس ریہائشی یا مطالقہ دستاویزات نہیں ہوں گی پولیس آرڈر دو ہزار دو پر عمل درامت نہ کرنے پا چیف جسس اسلام آباد ہائیکوٹ آمیر فاروق حکومت پر برہام کہا پورے سسٹم کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے پولیس آرڈر پر عمل نہ ہونے سے پروسیکیوشن سسٹم مکمل ڈسٹراب ہے چیف کمیشنر اور وزارت داخلہ کو کس کا انتظار ہے پولیس کو قانون کی پاسداری کرنی ہوگی قانون پر عمل نہیں ہوگا تو کوئی محفوظ نہیں رہے گا چیف جسس پیشاور ہائیکوٹ میں شہری کے لاپتہ ہونے سے مطالق کیس میں ریمارکس کہا قانون نہ ہونے سے بہتر تھا ہم مقبوضہ کشمیر میں ہوتے گرفتار کریں ناقابل زمانت دفعات لگائے لیکن ایسا نہ کریں عدالت نے آئندہ ہفتے آئیچی کو طلب کر لیا گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کو پانچ ہزار روپے جرمانہ کیا جائیں لاہور ہائیکوٹ نے سموک کے تدارک کے لیے درخواستوں کا تحریری حکم جاری کر دیا پنجاب بھر میں ہیلمٹ ناستعمال کرنے والوں کو دو ہزار روپے جرمانہ کرنے کا حکم گرین بیلٹس پر پاکنگ کرنے والوں کو پانچ ہزار روپے جرمانہ ہوگا لسی اے ترقیاتی منصوبوں کے لیے محکمہ محلیات سے بھی ہدایات لے گا پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران اشوب چشم کے تین ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ لاہور میں تین سو چھبیس افراد آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہوئے بہاولپور میں چار سو پینتیس ملتان میں ایک سو پچانوے کیسز ریپورٹ پنجاب میں دینگی کیسز میں اضافہ سوبے بھر میں مزید 178 افراد دینگی میں مبتلا ہو گئے لاہور میں چوبیس گھنٹے میں 76 نئے مریض ریپورٹ ہوئے ملتان میں چوبیس گھنٹے میں تیرہ افراد مچھر کے کاٹنے سے بیمار پڑ گئے موسیقی